جنرل سلمانی کے قتل پر ایران کا امریکہ پر جوابی بات ایراق میں موجود امریکی فوجی اڈڈوں پر دو بڑے حملے پاس ذارانی انقلاب نے اسرائیل اور امریکی اتحادیوں کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دیتی امریکہ نے سیول پروازوں پر خلیجی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگاتی ہے ایران نے گزشتہ رات ایران میں فوجی اڈڈوں پر بیلیسٹک میزائلوں سے دو حملے کیے ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور انہوں نے درجنوں میزائلوں سے امریکی اڈے کو نشانہ بنایا اڈوں پر زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل داغے گئے پاسداران انقلاب نے بیان میں تنبیح کی ہے کہ امریکہ خطے سے اپنی افواج نکالے ورنہ اسرائیل اور امریکی اتحادیوں کو بھی نشانہ بنائیں گے ادھر پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ ایراک میں دو فوجی اڈے ایرانی حملوں کا نشانہ بنے ہیں امریکی اتحادی افواج پر درجن سے زائد بیلیسٹک میزائل فائر کیے گئے ایرانی میزائلوں کا حدف الاسد اور اربیل میں واقع فوجی اڈے تھے امریکیوں اور اتحادیوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے دوسری جانب ایرانی میزائل حملے کے بعد بغداد پر جیٹ تیاروں کی پروازیں شروع ہو گئیں جبکہ امریکی حکام نے امریکی ائرلائنز پر خلیجی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے